کیسے سکتا ہے سسٹم کیسے میں ایک سوال جیسے اس کی جز میں کر رہا ہوں سب ایک دور تر جیسے کہ فرمایا گیا پیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا پھر اسی دور کے تسلسل میں اس حد تک حیوانیت دیکھی گئی جناب امیر حمزہ کا قلیجہ چبھایا گیا پھر تو اسلام آ گیا نا پھر یہ دور واپسی کیسے آ گیا کہ جناب حد علی ازغر کو نیزب بلند کیا جا رہا ہے نواز رسول کو نیزب بلند کیا جا رہا ہے پھر یہ اسلام کیسے آ گیا کہ جناب سکینہ کو تماشے مارے جا رہے ہیں یہ جہالت کا دور واپسی کیا رہا ہے جناب عمر کو شہید کیا جا رہا ہے نہیں میں اس قلیجہ چبانے والے واقعے پر اس لئے لیمیٹڈ ہوں چلیں شہادت تو مسلمان کا ورسہ رہی ہے اس کو بیس میں رکھیں گے ہم میں اس جنگلی بنے اور حیوانیت کی بات کر رہا ہوں دیکھیں حضر عمر کو بھی شہید کیا گیا میں اس طرح قابل میں نہیں جا رہا مگر یہ حیوانیت جو کربلا میں دیکھی گئی ہے تو ہمیں جنگ غزوہ اہد میں دیکھی گئی تھی اس سے پہلے عربوں میں ہی رواش تھا کہ قائم کیسا ہے یہ ٹوٹی کیسے نہیں دیکھیں یہ اچانک سے نہیں ہو گیا اور مولانا نے جو تشریح کی ہے کہ بس قدرت اس طرح سے کرتی ہے لیکن قدرت شر کو پیدا نہیں کرتی ہے ہمارے ہاں ایک چیز پڑھی جاتی ہے مفتی صاحب نے بہت بڑی بات کر دی اہل سنت کے نزدیک خیر اور شر کا خالق اللہ ہے دیکھیں مجھے بولنے دیجئے یہ بالکل منگڑت ہے اللہ صرف خیر پیدا کرتا شر پیدا نہیں کرتا قرآن مجید میں ہے خیر کا قادر اللہ ہے اس کا پیدا کرنے والا شر جو ہے یہ انسان کے اپنی نفس کی طرف سے ہوتا ہے بارحال میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ معاویہ بن نبی صفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دمکی دی اگر تم تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرائے کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا ورنہ شام کے اندر معاویہ بن نبی صفیان ہے فتح الباری کے اندر لکھا ہے تو معاویہ بن نبی صفیان نے اس معایدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح حسن جس کا ہمارے ہاں بہت یہ لوگ نام لیتے ہیں صلح حسن بخاری میں ہے دو عظیم گروہ میں اس کی خلاف ورزی ہوئی اس دو الغابہ کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہے الاستیاب کے اندر ہیں ہمارے اہل السنت مسادر کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی کہ کن شرائط کی اوپر امام حسن علیہ السلام نے معاوی بن ابی صفیان کے ساتھ وہ شرائط کی اوپر وہ صلح کی تھی تو یہ جو کربلا کا واقعہ یہ کچھ ایسے نہیں اچانک سے ہو جاتا ہے یزید نے اس کا اقرار کیا ہے کہ میں نے بدر کے مختولین کا اپنے آبا و اجداد کا جو علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیا ہے یہ حکمرانی کی طرف آنا یہ ایک سفر تھا یہ پلان کے ساتھ ایک کام ہوتا رہا ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ عموی حکمران ان کے اردگرد کون لوگ ہیں کون ان کے گورنر ہیں یزید کے ساتھ اردگرد کون لوگ بیٹھے ہوئے کون اس کا ٹیچر ہے کون اس کا گورنر ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ددکار دیا تھا یہ وہ لوگ ہیں یعنی ایک سسٹم ہے ایک سسٹم ہے وہ مولفت القلوب کا اکثر طبقہ ہے جو اپنی پوری زندگی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت دین کے مخالف رہا ہے یہ دینی نظام سے ٹکرایا ہے یہ اگر مسلمان نہ ہوتا تو سر قلم ہوتا ہے ان لوگوں کا اس میں کوئی شب و شبہ نہیں ہے کہ ان کا سر قلم ہونا تھا لیکن انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حصہ بھی دیا ٹھیک ہے آپ لوگ اسلام میں آگئے ہو کیونکہ نبی تو روک نہیں سکتے کسی کو منع نہیں کر سکتے وہ تو رحمد العالمین ہے وہ تو جو بھی آیا ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو سینے سے لگا معاف کر دیا کوئی بات نہیں لیکن اور یہ اہلِ بیت کی بھی روش رہی ہے اہلِ بیت کی امام صلی اللہ عبیدین علیہ السلام کتنا بڑا یعنی جو واقعہ ہے اس کے اینی شاہد اور گواہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے پانی اور کھانا رکھا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو آجاتے ہیں امام کے سامنے کربلا کے اینی شاہد ہیں ان کے پاس جب مروان کو واقعہ حرہ ہوتا ہے باسٹھ ہجری کے اندر تو واقعہ حرہ سے پہلے واقعہ حرہ میں بھی مروان کی فیملی کو آپ نے امام زرعبیدین امان دیئے امان دیئے کوئی ان کو امان نہیں دینے والا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پورے سیاسی تعلقات موجود تھے یزید بن معاویہ کے ساتھ لیکن انہوں نے بھی اپنا دروازہ بند کر دیا میرے پاس نہیں آؤ لیکن امام زرعبیدین علیہ السلام کسی نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس نے آپ کے پورے خاندان کو شہید کیا تو امام نے فرمایا یہ ان کے اخلاق تھوڑی ہے ہمارے ہم اپنے اخلاق کے ساتھ کیا بات ہے تو اہل البید علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اویز بھائی احلامہ صاحب وہ پری پلین سارا کام تھا کہ یزید نے اپنے نانہ جو کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں بدر میں مارا گیا معاویہ بن یزید کا چچا جو کہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا اس کا بدلہ لیا ہے اور اشعار بھی ہیں